باتی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شباب بیندی میں آج ہم کر رہے ہیں نائیو ایس کے ٹی اے میں ٹیندھ کلاس کا دو سو تئیس ہندوستانی صحافت اور وراثر ٹھیک ہے تو اس کا جو ٹی اے میں بہت اچھے سے بنا ہوا ہے آپ اس میں سے دیکھ کے نوٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا سوار اس میں جو میں نے دو پارٹ ہوتے ہیں دو میں سے ایک کرنا ہوتا ہے تو میں نے ایک کر رہا ہے تمدن یعنی کلچر اور تہذیب یعنی سیولائزیشن کے درمیان دو مشابتیں لکھیں یعنی دونوں کے بیچ کیا چیز ہے جو یہ اکسانیتِ قومان ٹھیک ہے تو اس میں ہے تہذیب تمدن کلچر درج دے لیں صحافت یعنی کلچر قابل تعمیر ہے یہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور جو تہذیب ہے وہ بھی متغیر ہے یہ بھی وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے تہذیب و صحافت کا عالی درجہ ہے یہ تہذیب جو ہے صحافت کا عالی درجہ ہے ٹھیک ہے یہ دو پوائنڈ آپ کے اس پر لکھنے ہیں اگلا سوال ہے جو ہے کہ اسلام کے چار بنیادی حصول بتائی جیسے دو پانچ ہیں لیکن اس میں چار پوچھیں تو چار لکھنے ہیں اور اگر آپ کو کتاب میں سے لکھنا ہے تو سبق نمبر آپ چار دیکھ سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے چار حصول درج زین ہے پہلا توحید یعنی اللہ کیا ایک ماننا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی بادت کے لائف نہیں ہے دوسرا ہے نماز یعنی دین اسلام میں پانچ وقت کی نماز جو ہے فرض ہے اور عاقل والی تیسرا ہے روز ہے اسلام میں ایک ماہ کے روزے رکھنا فرض ہے یہ بھی روزے رکھنا فرض ہے اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ روزے رکھیں اور بیمارے کا پھر خزا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے آپ کے لئے چھوٹے کہ آپ جو ہے بادت کے لئے رکھ سکتے ہیں جب آپ صحتیاب ہو جائے لیکن جو ہے وہ نہیں ہے اگر صحت آ جائے تو آپ رکھ سکتے ہیں یہ صحت پہ ڈیپنٹ ہے چودہ ہے زکاة اور اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ زکاة اٹھائیں اپنے سرمایے کا ڈھائی پرشن ٹھیک ہے دو سہی ایک بٹا دو حصہ خیرات دینا زکاة خیلاتا تو پانچ وقت حج کرنا ہے وہ مال پہ زماز حرال میں فرز ہے توحید سب سے پہلا اس کی بنیاد ہے تو یہ دو سوال آپ کو کرنا ہے اور دیکھیں آپ جب اپنی شیٹ پہ ہے نا دھوڑا کھول کھول کے کریے گا تاکہ بڑا بڑا لکھئے تو میں نے یہاں پہ بنایا آپ کے لئے تو اس ویسے ایسے ہی لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد تیسرا سوال ہے تمت دنیا کلچر کے غیر ماددے پہلوک کی وضاحت دیجئے سبق نمبر دو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر یہ والا لکھنا چاہ رہا ہے جو میں نے آپ کے لئے بنایا ہے تو آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جی تو یعنی کلچر ماددہ تمت دنیا کلچر غیر محسوس ہوتی ہے اس کی پیمائش کرنا مشکل ہے اور یہ سخافت پیچی جائے مطلب یہ جو تمت دنیا اس کو آپ کسی محسوس غیر محسوس ہوتی ہے اور اس کو جو ہے اس کی پیمائش کرنا مشکل ہے بہت تحصید ہے دوسرا اس کی فادیت اور فوائد کا اندازہ لگانا ایک مشکل کام ہے کہ بھئی اس سے جو ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے تیزیب سے کیا نقصان کیا یہ مشکل جاننا باریگی سے بہت کیونکہ ہر وقت بدلا ہوتا ہے اور غیر ماددہ ثقافت میں تبدیل پنایا جائے تو اس کی شکل میں تھوڑی بہت تبدیلی ضرور ہونی چاہیے کیونکہ یاد دیکھیں آپ دیدے کسی کے کلچر کو فورو کرتے اپنا ہاتھ کے تو اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ضرور ہو جاتی ہے ضرور چینجز آ جاتی ہے اس کے بعد جیس کا چوتھا سوال سوفی اور وقتی تیری ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں دو رختیں سو سے دیڑھ سو الفاظ میں لکھیں سو سے ایک سو پچاس الفاظ میں لکھنا اگر جو میں نے لکھا وہ بھی لکھ سکتا سبق نمبر چار میں بھی آپ دیکھ سکتے وہاں سے بھی آپ جو ڈونڈان کے لکھ سکتے پوائنٹ لکھا اگر آپ کے پاس کتاب دیکھیں ٹھیک ہے اور دیکھیں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے کیونکہ آپ کے لئے بنائی جا رہی ہیں ٹی اے میں اور دو میں کہیں ملتے نہیں میں کوشش کریے آپ اسے سرائیے لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے کمنٹ کریے ٹھیک ہے اگلہ سوال ہے صوفی اور بھکتی دیلی ایک سکھے دوروں کا جواب ہے صوفی اور بھکتی دیلی ایک بھگوان یا اللہ کی عبادت کرنا چندہ دینے صدقہ دینے دان کرنا عبادت کرنا دونوں مذہب میں عبادت کی جاتے اس میں پوزہ اور غریب کی مذہب کرنا سبھی درم سکھاتے جو غریب کی مذہب کی جائے تو یہ کومن چیز تھی ان میں ایک ہی سکھے کے دو رکھتے دوسرا پوائنٹ ہے صوفی تیاریخ 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 سے چھوڑی سدھی کے سماجی اور مذہبی تیاریخ بکتی تیاریخ اندوستان کی تاریخ اور ایک شاندار مذہبی تیاریخ اگلا اس کا پوائنٹ ہے یہ دونوں تیاریخ تیاریخ ایک دوسرے سے ملتی چلتی یعنی یہ دونوں تیاریخ ہیں یہ دوسرے سے کہیں نہیں آپس میں ملتی چلتی ہیں صوفی تیاریخ کا لمبردار غیر روایتی مسلمان سن تھا جس نے اندوستان جو غیر روایتی مسلمان سن تھا جس نے اندوستان کی ویدانیت فلسفہ اور بد مت کا گہرہ متعلہ کیا اس نے بہت زیادہ دیپ پڑا اور ان کے بارے میں جانا بھکتی کا مطلب عقیدت جس کے ذریعے خالصتا بھگوان کی عقیدت پر بھونی تھا بھگوان کو مان دیتے بھگوان کا مطلب عقیدت جس کے ذریعے کوئی خدا کو پہچان سکتا بھکتی کا مطلب وہ عقیدت جس کے ذریعے خدا کو پہنچ راستہ ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جا سکتا جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن کے ذریعے خدا خبارے میں جان سکتے ہیں خدا کی رحمت خدا کی ہر چیز کو جان سکتے ہیں جس نے ہم پہلا کیا ہم سے کتنا پیار کر تھے ساری بات ہم جس طرح جان سکتے ہیں ایسی صوفی دیریک میں ساری بات بھی ایسی بختی دیریک میں بات تھے اپنے بھگوان تھے اس تک کیسے رسائی ہو اس فرقے ایک اہم نمائندے راجہ نمائندے راما نوجہ نمبر کا کبیر نانک اور سری جیس تھے جتنے بھی بڑے آدمی ان دونوں تحریک میں تھے سب نے کچھ ایسا ہی کیا جیسے بھگوان اور اللہ کو مانو کسی کو نقصان نہ پوچھا رہے تو یہ سوال تھا اب اس کے بعد پانچ سوال یہ بھی امپورڈنٹ ہے مطلب میں نے اس کا بی پارٹ کرا قدیم اندوستان نے جین مت اور بھد مت جیسے اہم مذہبوں کا عروج دے گا جنہوں نے اندوستان کی زندگی اور تمدن پر دیر پاس رات چھوڑے تجزیہ کی جی اگر اس میں سے دیکھ کے لکھنا تو یہ لکھ سکتے ملنہ سبق نمبر تین میں سے بھی اپنے حساب ساب لکھ سکتے چھٹی صدی قبل مسیح میں بدھ مت اور جین مت کا عروج ایک اہم باقیہ چھٹی صدی قبل مسیح میں بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھا مذہب اور بہت زیادہ اس دستانی ثقافت اور زندہی کو بہت متاثر کیا مطلب ان میں چین جیز آگئے ان کی ثقافت میں ان کے رہن سائن کیا کیا ہیں وہ دیکھ ہیں ان دونوں مذہب نے مماسلت اور عدب مساوات کے ناصر پائے مطلب دونوں میں کچھ چیزیں ملتے جلتے ہیں اور دونوں میں کچھ چیز جس کی وجہ سے جین مت بد مت سے وسی پیمانے پر نہیں پیل سکتے ہیں جین مت بد مذہب کی طرح پیل نہیں سکتے ہیں دونوں مذہب نے ویدی رسومات اور ویدوں کی غیر مستنید کی مخالفت دونوں مذہب نے عدم تشدد اور نیکی پر سوٹ دونوں مذہب نے کہا لڑائی غلط چیز ہے آپ اس میں مل میں آپ سر نہ چاہیے اور نیکی پر سوٹ کر مذہب تناسخ اور نجات دونوں مذہب میں شاند دونوں مذہب میں تبلیغ کے لیے راہیبوں کی انجوبنوں کے خیام پر سوٹ مطلب اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے جو ان کی میٹنگ سو پروگرام دونوں مذہب کے بانی کستیریا شہزا دیتے اور دونوں کے کستیریا اکمرانوں کے سرپرست تیاسی ٹھیک ہے شروع میں دونوں نے سنسکر زبان کی مخالفت کی اس کی پسند نہیں کر دونوں مذہب کا پرچار کرنے والے اپنے تبلیغ قام آدمی کی زبان پر کرنے پر زور تاکہ ہر آدمی تک اسی ویسے انہوں نے آسان زبان کشت کر اس کے بعد آدم مسابات کی حران سے بد مت روح پر یقین نہیں رکھتا جبکہ اس کے غلبہ جین مت میں موجود تا بد مذہب روح پر یقین نہیں رکھ جین مت نے بد جین مت میں اوریانیت کو لازمی سمجھا جاتا مطلب لباس جو ہے آپ دیکھتے نہیں پہنت کے جو جو تھے بیٹھ اور جو بد مت میں غائب تھا مطلب بد مت میں پہنتے ہیں گوتم بد کو جس طرح سے اس وقت سماج میں موجود برائیوں کا نشانہ بنایا گیا اس طرح مہاویر نے نہیں کیا تھا چڑھا سوال ہے کہ ہندوستان میں عہد بستی میں دو نئے مذہبوں کا عروج ہوا ایک سکمت اور دوسرا ذرشتی مذہب ان مذہب نے ہمارے سماج پر اثر ڈالا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ریپورٹ تیار کیجئے جس میں خمس ان مذہب کی چار تعلیم ان مذہب کے مقدس مقامات مقام یا مقامات کو بھی سبق نمبر چار سے بھی لکھ سکتے اور یہاں نکھائر سکمت خالص یا سکمت پنجابی جس کا آغاز پندروی سجی میں گرو نے کیا تھا نانک دیو یعنی گرو نانک دیو سکھ کے مذہبی کتاب سری عادی گرنٹ یا گرو گرنٹ صاحب اور دشم گرنٹ ہیں یہ کتابوں کے نام سکمت ان کے مذہبی مقام کو گرو دوارہ کہا جاتا ہے ان کی مذہبی روایات کو گرو گوین سنگھ نے تیس مارچ انیس سولہ سن انیام میں خاتم شکر اور عقیدت سنگھ سنگھ ان کے جو گرو ہیں وہ سب ان کے نام نانک دیو سکتر عربر دیو یہ سارے نام بہادر دیو تیک بہادر شیخ فرید یہ سب نام سکھ مذہب کی مشہور مذہب پنجاب میں شیر صاحب گرو پنجاب مفت گرو سارے نام اس میں سے دیں اس کے بعد اس میں خدا پارسی خدا پر ایک انڈکت جیسے بھند ہوا پار ہوتا جہستی مذہب کے مذہب کو بیان کہا جاتا ہے جہستی مذہب کا مصہلی مقام محبت تذبی زون سندی یہ سارے اور آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو سبسکرائب کر لائیو کمیل کر شیئر ٹی اے میں نائیویس اینڈمیشن اور جو بھی چیز آپ کی اس ٹاپک کو بنوانا چاہتے مجھے ویڈیو دیکھے کمیل ضرور کریے گا تاکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کی ویڈیو بناتے رہے ہماری بھی حسن لفظائی ہوتی رہے آپ پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ شکریہ